پالیسیوں اور پالیسیوں اور طریقہ کار کی ضرورت ہے بلڈ ٹرانسفیشن کی خدمات قابل اطلاق قوانین اور زوابط پالیسیز اور طریقہ کار کے تحت بنائی جائیں بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس کے اتیہ اور منتقلی کے لیے باخبر رضا مندی حاصل کی جائے عملے کے ارکان کو پالیسیوں پر عمل درامت کرنے کے لیے تربیت دی جائیں منتقلی خون کے دوران پیش آنے والے کسی بھی قسم کے ریاکشن کا تجزیہ اور تدارک متعلقہ ایس اوپیز کے تحت ہو بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس کے استعمال کی رہنمائی کے لیے تحریری پالیسیز اور طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے پالیسیاں اور طریقہ کار جو لازمن ہونے چاہیے وہ یہ ہیں عملے کو پالیسیز اور طریقہ کار کی متعلق آگاہی ہونی چاہیے اس بات کی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے کہ پالیسیاں اور طریقہ کار صرف تحریری نہیں بلکہ ان پر عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے انڈیکیٹر نمبر ٹوئنٹی ٹو تی ٹرانسفیوزن سرویسز آر گورنڈ بائی دی ایپلیکیبل لاوز اور ریگولیشنز بلڈ ٹرانسفیوزن کی خدمات قابل اطلاق قوانین و ثوابت کے تحت فرام کی جاتی ہیں بلڈ بینک کو پنجاب بلڈ ٹرانسفیوزن آثورٹی کے ساتھ ریجسٹڈ ہونا چاہیے اور پنجاب بلڈ ٹرانسفیوزن آثورٹی یعنی پی بی ٹی اے کے ساتھ لائسنسڈ ہونا چاہیے بلڈ بینک میں پی بی ٹی اے کے قابل اطلاق قوانین پر عمل درامت ہونا چاہیے بلڈ بینک کے عملے کو پی بی ٹی اے کے قوانین و ثوابت سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے بلڈ اور بلڈ پرادکس کے اطیا اور منتقلی کے لیے باخبر تحریری رضا مندی حاصل کی جاتی ہے تمام افراد جنہوں نے خون کا اطیا دیا ہے ان کی دستخط شدہ باخبر رضا مندی موجود ہونی چاہیے اور ضروری ہے کہ ان کو ممکنہ پیچیدیوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہو جن مریضوں کو بلڈ یا بلڈ پرادکس لگائی گئی ہیں ان کے دستخط شدہ تحریری رضا مندی موجود ہونی چاہیے اور یہ رضا مندی تحریری طور پر مریض کے میڈکل ریکارڈ میں موجود ہونی چاہیے بلڈ یا بلڈ پرادکس کی منتقلی کے دوران جو خطرات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر باخبر تحریری رضا مندی میں موجود ہونا چاہیے بلڈ یا بلڈ پرادکس مکمل طور پر ایسو پیز کے تحت سکریننگ کے ٹیسٹ ہونے کے بعد مریض کو لگائے جانے چاہیے انڈکیٹر نمبر 24 سٹاف میمبرز آر ٹرینڈ ٹو ایمپلیمنٹ ڈی پولیسیز متعلقہ عملے کو بلڈ بینک کی پولیسیوں پر عمل درامت کی تربیت دی جانی چاہیے بلڈ بینک میں پولیسیاں تحریری طور پر موجود ہونی چاہیے متعلقہ بلڈ بینک کے عملے کی پولیسیز پر ٹریننگ ہونی چاہیے اور اس ٹریننگ کا تحریری ثبوت موجود ہونا چاہیے بلڈ بینک کا عملہ اور بلڈ ٹرانسویجن کرنے والا عملہ متعلقہ پولیسیز سے مکمل طور پر آگاہ ہون انڈکیٹر نمبر 25 ٹرانسویجن ری ایکشنز آر اینالائزڈ فار پریونٹیو اینڈ کریکٹیو ایکشنز منتقلی خون کے دوران پیش آنے والے ٹرانسویجن ری ایکشنز کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کے لیے ٹرانسویجن ری ایکشنز کے تجزیہ اور تدارک کے تحریری ایسو پیز موجود ہو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر مریض کو کوئی ٹرانسویجن ری ایکشن ہوتا ہے تو تحریری طور پر مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں درج ہو اس ری ایکشن سے متعلق تحریری نوٹ یا فارم متعلقہ اہلکار کو پہنچ جاتے ہو اور متعلقہ اہلکار ان ٹرانسویجن ری ایکشنز کا مناسب طریقے سے تجزیہ اور تدارک ایسو پیز کے تحت کرتا ہو